اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک سینٹ 24 نیوز میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ خان کراچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں کرائم ریپورٹر عرفان شیخ ملی بار کے آنے والی الیکشن سال دوہزار تیس چوبیس کے نامزد امید بار بارہ صدر کے عہدے کے لیے پروگرام ایڈوکیٹ مزفر حسین سولنگی سابق ایٹی سی جج کے آفیس رفی مول میں منعقید ہوا جس کی صدارہ سیڈر ایڈوکیٹ ہائی کور شمس الحادی نے کی پروگرام کا بقاعدہ آغاز علاوات کلام پاک سے ہوا پروگرام میں مقلب رادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی مقلب رادری میں شامل ایڈوکیٹ مختیار علی جنیجو سابق اسیسٹنٹ آٹانی جنرل ایڈوکیٹ فقیر محمد تنیو ایڈوکیٹ خالد حسین ابباسی ایڈوکیٹ غلام حزگر کھوڑو ایڈوکیٹ مزفر حسین سولنگی سابق ایڈی سی جج ایڈوکیٹ غلام رضا میمن ایڈوکیٹ سزاہید حسین ملک ایڈوکیٹ عمران علی میرانی ایڈوکیٹ زینو لابدین پیرزادہ ایڈوکیٹ تاریخ خان ایڈوکیٹ شکیر ہمہ جویا اور دیگر نے شرکت کی سینئر ایڈوکیٹ ہائی کور شمس الحادی نے مقلب رادری کی رائے لے کر متفقہ طور پر ملیر بار کے صدر کے عہدے کیلئے نامزد امیدوار ایڈوکیٹ گل محمد فاروقی کے نام کا اعلان کیا پروگرام کے ختام پر مقلب رادری نے ملیر بار کے نامزد صدر ایڈوکیٹ گل محمد فاروقی کو پیشگی مبارک بات دی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر مقلب نے پاک سین ٹانٹی فور نیوز سے باتشیت کی آئیے سنتے ہیں مقلب سے مقلب کے مسائل ہیں اور ان کے حل کرنے کے لئے ہم امید رکھتے ہیں کہ گل محمد فاروقی صاحب ان کو حل کریں گے ان میں جو انہیں بہت افیشنسی ہے اور یہ بہت شریف اور مہنتی ہے ہم اس میں امید رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے دوستوں کی مہربانی خصوصی طور پر ہمارے سینئر دوست شمسل حادی صاحب کی اور زائد ملک صاحب کی جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے کچھ ٹائم نکالا اور ہمیں عزت بکشی ہے ان کے لئے خصوصی طور پر میں دونوں کا شکر گزار ہوں ہمارے باقی دوست ازگر خوڑو صاحب ہیں ایڈوکیٹ بلاول خان ہیں اپنا خالد عباسی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں مقتار جونیجو صاحب ہمارا بھائی ہے اس کی تو ذمہ داری بنتی تھی کہ اپنا ٹائم ہمیں دے فقیر ممن تنیو صاحب کی خصوصی مہربانی اور ہمارے بھائی غلام رضا مہمن صاحب کی بھی خصوصی مہربانی کہ اس نے اپنے قیمتی ٹائم سے کچھ عرصہ نکال آئے اور ہمیں عزت بکشی ہے اور جیسا کہ یہ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ غلم ممت فاروقی صاحب آنے والی الیکشن میں ہم اناؤنس کر رہے ہیں اس کو ایز ایک کینڈیڈیٹ پیزیڈنٹ کی پوسٹ کے لیے یہ سب دوستوں کا پہلے سے ہی اچھے طریقے سے واقف ہیں وہ دوست سارے اس کے ماضی سے حال سے واقف ہیں اور اسی بار کا پہلے بھی ریپریزنٹیٹو رہا ہے دوستوں نے اس کو عزت دی ہے اور اس کا ماضی تو سب کے سامنے ہماری خواہش ہے کہ آنے والے دور میں بھی ابھی وہ ریپریزنٹ کرے ہماری بار کو اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو ہم سب کا انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹیم نکال کے گل محمد صاحب فاروقی کے آنر میں اپنا ٹیم نکالا اور ان کی حیمت عبضائی کی گل محمد فاروقی صاحب ان کے والے صاحب ہم جانتے ہیں انتہائی قابل اور سینئر وکیل ہیں اور یہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے وکیل ہیں ذاتی طور پر میں اس کو جانتا ہوں سیٹی کورٹ میں ہائی کورٹ میں زیادہ پریٹس ہیں ان کی اب اس دفعہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پر ملیر کو جائن کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ گل محمد فاروقی صاحب ہماری جو نمائندگی ہے میں اس کے لئے اس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ ازدہ فاسدارت کی امیدوار کے طور پر وہ آئیں سارے دوستوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو ووڈ بھی کرے سب ووڈ بھی کرے بہت بہت شکریہ سار تینکو سار تینکو سار بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج ہمارے سینئر دوست اور ہمارے دوست جو ہیں گل محمد فاروقی صاحب کے لئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آج یہ فیصلہ آناؤسمنٹ ہو رہی ہے کہ گل محمد فاروقی صاحب کو جو ہے ہم آئندہ الیکشن کے لئے صدر کے طور پر منتخب کر رہے ہیں اور کھڑا کر رہے ہیں اور میری ایک زارش ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں اب آناؤسمنٹ ہو رہی ہے ہر کوئی بندہ یہی سمجھے ہر کوئی وکیل صاحب یہی سمجھے کہ میں کھڑا ہوں یہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے ہم ایسی محنت کریں گے اور پروگرام جس طرح الیکشن کے ہوتے ہیں ورک کے ہوتے ہیں ہر کوئی جو ہے یہی سوچے کہ یہ غلمن فاروقی صاحب کھڑے نہیں یہ میں کھڑا ہوں اس طرح جو ہے ہم انشاءاللہ محنت کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں فاروقی صاحب کا مظفر صاحب کا جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں مدو کیا اناؤنسمنٹ کا پروگرام جس میں فاروقی صاحب کے لیے الیکشن میں اناؤنسمنٹ کا پروگرام رکھا گیا ہے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ شروع سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم نئے دوست کو پروموٹ کریں بہت بہت شکریہ جی آپ آئے بیسیکلی الیکشن میں دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر آدمی اپنی جگہ پہ کرداردہ کرتا ہے اور ملیر میں کافی لوگ دیکھتے ہیں ان کا ہر آدمی کا اپنا کریکٹر ہے لیکن گلمند فاروقی صاحب کے پاس ایکسپیرنس بھی ہے ویجن بھی ہے اور یہ ڈیفرنٹ قسم قسم کے ایکسپیرنس بھی رکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ ملیر میں بھی پہلے بھی رہ چکے ٹریزرار پہ بھی رہ چکے ماشاءاللہ انہوں نے اچھا کام بھی کیا ہے اور میں یہ اگر آتے بھی ہیں تو ایک ملیر کے بار ایک اچھا امپریشن دے گا سبا آپ دوستوں کا پیار ہے جس وجہ سے جا میں کر پاتا ہوں باقی یہ ہے کہ گل محمد فاروقی صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تو میں نے ان سے بھی کہا کہ بھئی میں تو کسی گروپ میں کسی ایکٹیوٹیز میں رہتا نہیں ہوں تقریباً چھ سال تو میں نے الیکشن کرائے ہیں تمام دوستوں کا مجھ پر ٹرسٹ ہوتا ہے لیکن میں اپنے رائے کے مطابق بہت سوٹیبل کانیڈیٹ سمجھتا ہوں گل محمد فاروقی صاحب بہت آنسٹ ہیں بہت شریف النفس ہیں اور ماشاءاللہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے ایکس آفیس بیرر بھی ہے اور بڑی لونگ پرسنلٹی ہیں دوستوں کو بہت پیار دیتے ہیں محبت دیتے ہیں اور ہمارے جو سب سے پیارے اور جن کا بہت اچھا نام ہے ہمارے ملیربار میں شمس الہادی صاحب نے بھی ان کی حمیت کا اعلان کیا تو میں سمجھتا ہوں گل محمد فاروقی صاحب کے رئیے یہ بڑے آنر کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں معزز دوستوں مزفر سولنگی صاحب حادی صاحب محمد صاحب فقیر تنیو صاحب کینیڈر صاحب فاروقی صاحب زاہد صاحب کال صاحب بلال صاحب اور کھیڑو صاحب سب کو میرا سلام میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ امپریشن is the last امپریشن فاروقی صاحب نے جو آئے دوست جمع ہوئے ہیں وہ سارے من آف کمنمنٹ رہے ہیں سب آزمائے ہوئے دوستیں ہمیں بھی اتنا عرصہ ہو گیا فاروقی صاحب پہلے مردہ اب ان اپوز یہاں ہم نے اس کو جتوایا تھا تو ظاہر اس کا کردار ہے کینی ڈیڈر کا اپنا بھی کوئی کردار ہونا چاہیے جو اس کا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو اور پھر زاہد صاحب جیسے حدیث صاحب جیسے دوستوں مظفر صاحب جیسے دوستوں میمن صاحب جیسے دوستوں کھیڑو صاحب جیسے دوستوں جو انہوں نے کبھی بھی دو نمبری اپنی پریکٹس میں بھی نہیں کیے وہ ساتھ ہوں اور پھر الیکشن نہ نکالنا تو یہ بدنصیبی ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات میں اللہ مدد کرتا انسان کیا کرتا کوشش سب دوست کریں گے مل کے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم ہو کر اسے الیکشن ون کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مہربانی فقیر امن صاحب سب سے پہلے تو میں شمس الادی صاحب کا داہت صاحب کا خالد صاحب کا مختیع جنزل صاحب کا محمد صاحب کا مظفر صاحب کا آوازگر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ملیر کے وہ پھول ہیں جو بہت ہی کم وقت میں ہم نے کبھی نہیں کم دیکھا ہے کہ وہ مختیع جنزل صاحب ایک جگہ پہ جمع ہوں اور میرے لئے اونر ہے کہ شمس الادی صاحب جو ہمیں جب بھی میں ان سے ملتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ فادر لی فگر ہے میرے لئے اور زائد صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہمیشہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے اور جنیر صاحب کے ساتھ تو ہم نے الیکشنیں لڑی بھی ہیں ان کو لڑائی بھی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے ہمارے ساتھ اور خالد بھائی کو ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ جس طرح وہ ایکٹیو ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بارکی الیکشن میں آئی کورٹ میں سلسٹک کورٹس میں ماشاءاللہ اور رزگر بھائی بھی تجربہ رکھتے ہیں تو الحمدللہ جو دوست ہمارے ساتھ ہیں اور محمد صاحب جو میرے بھائی ہیں رضا صاحب تو یہ گائے بگاہے گائیڈنس بھی فرام کرتے ہیں عمران صاحب میرے اسوسیئٹ ہیں اللہ ان کو خوش رکھے تو ان کی وجہ سے میں شاید یہ الیکشن کنٹس کر پا رہا ہوں کیونکہ کام جو یہ دیکھیں گے میرا زیادہ بات یہ ہے کہ جیسے میری گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ سامنے شمسزادی صاحب ہیں زائد صاحب ہیں آپ کے سامنے بولنا تو مجھے یعنی بہت مشکل ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے میں بولوں گے میں کچھ کیا بولوں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں آپ سر میرا جانتے ہیں حال بھی جانتے ہیں وہ انشاءاللہ بہتر مستقبل ہوگا آپ کی گائیڈنس آپ کے مشورے اور آپ کی آپ کی تمام جو صلائیتیں ہیں وہ ان کو بروکت لاتے ہوئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی گائیڈنس میں کہ اچھا کام کروں اور اہی بات اپنا فقیر محمد صاحب کی یہ سوسائیٹی کے حوالے سے سوسائیٹی کے حوالے میرا بھائی یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاوسک ہے نو ڈاوٹ ناممکن دو نہیں ہے لیکن ڈیفیکلٹ کام بالکل نہیں ہوا یہ بات بھی صحیح ہے تو ہم کوشش کریں گے وعدہ اثر میں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ کیونکہ اتنے موجود دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو میں میں کوشش ضرور کروں گا ان دوستوں کی گائیڈنس سے کہ ہمیں مجھے کیا کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے یقیناً مجھے گائیڈ کریں گے انشاءاللہ میں کچھ کر پاؤں اس حوالے سے اور لیکی انف کے چیئرمند صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے ویل فیر آف بار کے حوالے سے اگر 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 میں کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کر پایا تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ اگر میں اس طرح کا کوئی کام کر جاؤں لیکن اس کے لئے میں وعدہ نہیں کروں گا لیکن انشاءاللہ ہنڈرین ٹین پرسن کوشش کریں گے اپنی جان دل سے کوشش کریں گے اللہ کرے ہم دوستوں کے لئے کچھ کر جائیں کیونکہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو یاد رکھے جاتے ہیں کچھ مائل سٹون ہوتے ہیں یہ واقعی مائل سٹون ہے اگر ہم کر پائے آپ دوستوں کے سینئرز کی مشورے سے تعاون سے گائیڈن سے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا باقی یہ بات الیکشن کے حوالے سے مجھے یقین ہے کہ جو کمیٹمنٹ کی والے دوست ہمارے ساتھ ہیں شمسل عادی صاحب دائد صاحب خالد صاحب عزگر صاحب مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ جب کہہ دیتے ہیں ہاں تو پھر اس کے بعد نہ نہیں ہوتی پھر کسی کو بھی آن نہیں ہوتی مجھے پتہ ہے ہم نے کریم نواز صاحب نے بھی مجھے میں نے گزارش کی تھی کو ان کو آنے کی انہوں نے کہا فاروکس صاحب میں ضرور رہوں گا تو ابھی میری بات ہوئی تو انہیں بتایا کہ فاروکس صاحب میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا کہیں میرا پروفیشنل کام کی وجہ سے پسا ہوا ہوں تو وہ بھی ہمارا سرمایہ ہے میرے انسر کے ساتھ کام کیا ہے جیوٹی کی ہے تو وہ بھی بہت اچھی طرح ہمیں جانتے بھی ہیں اور تمام دوسرے دوست آج نہیں آ پائے جن کو ہمیں ہم نے گزارش کی تھی تو یقینا پروفیشنل کمیٹمنٹس ہیں وہ سب سے پہلے ہم بھی پروفیشنل لائر ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے کام اس کے بعد ساری باتیں تو میں تمام دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جو کبنگ الیکشن ہے دوہزار چوبیس کا اس کے لئے میں اپنی طرف سے اور اپنی دوستوں کے بیعاپ پہ ہمارے جو ساتھی ہے گل محمد فاروقی صاحب صدارت کیلئے اناؤنس کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہماری پوری تعاون نہیں گئے ان کے ساتھ